موسیقی گلوبل ٹروت کے ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش شامدید پاکستان اور افغان تالیبان کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگے ہیں تالیبان کی ایک جذباتی غلطی کی وجہ سے بورڈر پر کشیب کی کی صورتحال دوبارہ سے بننے لگی ہے تالیبان اور پاک فوج پہلی بار آمنے سامنے آ چکے ہیں تالیبان نے جذبات میں آ کر ایسی غلطی کی ہے جس کے بعد سے پاکستان کی عوام میں ان کے دل میں موجود محبت اور ہمدردی ختم ہونے لگی ہے پاکستان نے تالیبان کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے جس کے بعد سے انہوں نے امریکہ کو شکست دی اور افغانستان میں ایک نئی حکومت قائم کی گئی لیکن اب تالیبان بھی پاکستان کے ساتھ وہی غلطی کر رہے ہیں جو اشرف گنی نے کی تھی پاکستان نے اپنا بورڈر محفوظ بنانے کے لیے افغانستان کے بورڈر کے ساتھ بار لگائی تاکہ افغانستان سے بھارت اور ٹی ٹی پی کے دہشتگرد پاکستان میں داخل ہو سکیں تالیبان اب پاکستان کے ساتھ لگائی جانے والی بار کو ختم کر رہے ہیں پاکستان کی جانب سے تالیبان کو آخری پیغام پہنچا دیا گیا کہ پاکستان ہر حال میں اپنی بار کو مکمل کرے گا چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس ٹوپک کا بقائد آغاز کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شیئر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ تالیبان پاکستان کے ساتھ اپنے دعلقات کو خراب کر کے بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں جس کی آپ کو بھاری قیمت چکانی پر سکتی ہے کیونکہ افغانستان گزشتہ چالیس پینتالیس برس سے مستقلا ایک بہران در بہران کی صورتحال سے دوچار چلا رہا ہے دوہزار اکیس میں وقو پذیر ہونے والے واقعے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ اس بہران کے خاتمے کا مظر ثابت ہوگا یا اس واقعے کے باوجود افغانستان کا بہران جائی رہے گا امکان غالب یہی ہے کہ افغانستان کو مکمل امن کے قیام سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کی راہ پر لگنے میں ابھی بھی وقت لگے گا افغانستان کی طویل بہران کا اب تک کا آخری مرحلہ 20 سال قبل اس وقت شروع ہوا تھا جب امریکہ نے یہاں براہ راست طور پر فوجی مداخلت کا فیصلہ کیا تھا 9-11-2001 کو امریکہ میں نیو یوک کے ڈریٹ سینٹر اور پنٹاگون پر دہشت گرد کاروائیوں کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ اب افغان بہران میں دھنستہ چلا جائے گا اور اس کو یہاں سے نکلنے میں 20 سال لگ جائیں گے دوستو 2020 میں اس وقت کے صدر ڈران ٹرام کی حکومت نے طالبان کے ساتھ افغانستان سے امریکی انخلاق کے بارے میں ایک معاہدہ کیا جس کی روح سے امریکہ کے سارے فوجی یکم مئی 2021 کو افغانستان سے واپس بلائے جانے تھے صدر جو بائیڈن نے منتخب ہونے کے بعد اعلان کیا تھا کہ امریکہ 11 سیزمبر 2021 تک افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لے گا امریکہ اور طالبان کا یہ معاہدہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کے اندر امریکی ناکامی کا اعتراف پوشیدہ تھا امریکہ افغانستان کو انتہا پسندوں اور دہشت کے تنظیموں سے نجات دلانے وہاں ایک جدید معاشرہ قائم کرنے اور ایک جمہوری مملکت کی بنا رکھنے کے دعوے کے ساتھ داخل ہوا تھا لیکن اب وہ کچھ اس طور وہاں سے رخصت ہو رہا تھا کہ اس نے وہاں قائم اپنی حماعت یافتہ حکومت کو بھی اعتماد میں نہیں لیا چنانچہ جہاں ایک طرف طالبان بیس سالہ جنگ کے فاتح قرار پائے وہی دوسری طرف افغانستان میں موجود حکومت جو امریکی پشت پناہی ہی سے قائم تھی بے بنیاد اور بے اختیار قرار پائی جیسے جیسے امریکین خلاق کی تاریخ قریب آتی گئی افغانستان کے مختلف صوبہ پر طالبان کے جتھوں کا قبضہ ہوتا چلا گیا مقامی گورنر اور دوسرے عجدار یہاں تک کہ وہاں موجود بولیس اور فوج کے دستے بھی جب قابل میں اپنی حکومت کو چند روز میں مردم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے تو ان کے لئے طالبان کی جڑھائی کے آگے بند نہ بھاننے بلکہ ان کے سامنے سرنگوں ہو جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا ویتنام میں جس طرح امریکی فوجی جنوبی ویتنام کی شکست کے بعد سائیگون میں اپنے ملکے صفات کھانے کی چھت سے ہلیکوپٹروں کے ذریعے فرار ہوئے تھے ایسے ہی منظر کی قابل میں بھی توقع تھی صدر اشرف غنی بھی ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے امریکہ ماضی میں بھی بارہ ہاں دوسرے ملکوں میں رسوہ ہوا ہے اس کی حلیف مقامی حکومتیں بھی دنیا کے لئے سامانے عبرت بنی رہی ہیں دوستو پندرہ گرس کو قابل طالبان کے ہاتھوں فتح ہوا امریکی حکومت بمشکل اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئی ایک عالمی طاقت کی یہ ایک عبرتناک شکست تھی مگر صدر جو بائیڈن نے امریکی انخلاق کو غیر معمولی کامیابی قرار دیا یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ امریکہ نے دو اشروں میں افغانستان میں دو شارعہ تین ٹریلین ڈالر خچ کیے تھے جو تقریباً تین سو ملین ڈالر یومیاں بنتے ہیں امریکہ کو افغانستان میں جان نقصان بھی بہت ہوا تقریباً دھائی ہزار امریکی فوجی اور چار ہزار امریکی سیویلین بہت شمول امریکی ٹھیکادار جان سے گئے اس عرصے میں ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب افغانیوں کی جان گئی افغانستان میں امریکہ کا انجام ایک طویل بہران کا پسے منظر رکھتا ہے یہ بہران انیس سو ستر کے وسط میں افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کے وقت سے شروع ہوا اور اس نے بعد ازاں تقریباً پینتالیس سال خون اشامی کے دیکھے اس بہران کو سمجھنے کے لیے افغانستان کے تین بنیاد حقائق کا ادراک ضروری ہے ان میں ایک تو افغانستان کا قبائلی معاشرہ ہے جس کی اصبیتیں ویسے تو تاریخی طور پر چلی آ رہی ہیں لیکن گزشتہ چار پانچ اشروع میں ان میں غیر معمولی اضافہ ان وجود سے بھی ہوا ہے کہ قبائل کو اس طوران مختلف درجوں میں سیاستی طاقت کا تجربہ بھی ہوا ہے غیر قانونی اسلحے کی بھی ریل پیل ہوئی ہے جس کے نتیجے میں بے شمار قبائلی سردار اور دوسرے موثر قبائلی افراد جنگجو اور وارلورڈ بھی بنت رہے ہیں دوستو انیس سو پچانوے میں طالبان کا ظہور ہوا اور وہ افغانستان کے دور دراز علاقوں میں مقامی وار لوڈز پر قابو پاتے اور امن کے دائی بند کر بلاخر قابل تک پہنچ گئے انہوں نے مجاہدین کے گروپوں کے کردار کو بڑی حد تک کمزور کیا سرکاری اداروں کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئے اپنے فہم اسلام کی مطابق سختگیر قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی سرعام فانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا خواتین کی تعلیم اور انگلازمت کو بڑی حد تک ختم کر دیا انیس سو ستانے میں نجیب اللہ کو اقوام متحدہ کی عمارت سے نکال کر فانسی دے دی گئی اس پورا عرصے میں طالبان کو ان گروہوں کی تائید بھی حاصل رہی جو ابل قائدہ نامی تنظیم کے تحت جمع تھے جس کو قیادت اسامہ بن لادن کر رہے تھے اور جو دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنا نیٹ وارک پھیلا چکی تھی گیارہ ستمبر دو ہزار ایک اور چار ہوای جہازوں کے ذریعے امریکہ کے تجارتی اور عسکری اصحابی مراکس پر حملے کیے گئے نیو یوک کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن میں پینٹاگون کا مرکت ان حملوں کے حدف بنے اور وار لارڈ بھی بنت رہے ہیں دوستو انیس سو پچانوے میں طالبان کا ظہور ہوا اور وہ فانستان کے دور دراز علاقوں میں مقامی وار لورڈز پر قابو پاتے اور امن کے دائی بن کر بلاخر قابل تک پہنچ گئے انہوں نے مجاہدین کے گروپوں کے کردار کو بڑی حد تک کمزور کیا سرکاری اداروں کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئے اپنے فہم اسلام کی مطابق سختگیر قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی سرعام فانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا خواتین کی تعلیم اور ملازمت کو بڑی حد تک ختم کر دیا انیس سو ستان میں میں نجیب اللہ کو اقوام متحدہ کی عمارت سے نکال کر فانسی دے دی گئی اس پورا عرصے میں طالبان کو ان گروہوں کی تائید بھی حاصل رہی جو اب القائدہ نامی تنظیم کے تحت جمع تھے جس کو قیادت اسامہ بن لادن کر رہے تھے اور جو دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنا نیٹ وارک پھیلا چکی تھی 11 ستمبر 2001 کو چار ہوائی جہازوں کے ذریعے امریکہ کے تجارتی اور اسکری اصابی مراکز پر حملے کیے گئے نیو یوک کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن میں پینٹاگون کا مرکز ان حملوں کے حدف بنیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس سے لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں شکریہ موسیقی